آئی جی پنجاب نے دو ڈی پیوز کے تبادلے کر دیئے ایس ایس پی حسن رزا ڈی پیو سرگودہ تائنات ڈی پیو سرگودہ زبیت دریشک کو اے آئی جی ڈسپلن سنٹرل پولیس آفیس لگا دیا گیا چھپن کمپنیز میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات میں اہم پیش شب نیب نے مہد میکسائز سے کمپنیز کے افسران اور ان کے رشتہ داروں کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا کمپنیز کینڈل اور آرنج ٹرین کی تحقیقات میں نیا روخ پبلک سیکٹر میں کام کرنے والے پرائیوٹ افراد کی تائناتیوں کا کیس بھی کھل گیا الڈی اے میں تائنات تین پرائیوٹ افسران کے خلاف انکوائری شروع نے اپنے سولہ اگست کو طلب کر لیا چیمن پی سی بی نجم سیٹھی پر پی ایس ایل میں مبینہ کرپشن کا انسان تحقیقات کا مطالبہ رہنما پی ٹی آئے جعوید بدر نے نیب کو خاط لکھ دیا سی اے او نشات چونیا ملز شہزاد سلیم حاضر ہو نیب نے فواد حسن فواد کے بیان پر شہزاد سلیم کو تیرہ اگست کو طلب کر لیا نشات چونیا ملز میاں منشاہ کی ملکیت ہے کس نے کتنا مال بنایا پولیس افسران کو بھی بتانا ہوگا پولیس افسران کے اساسوں کی چھانبین کا فیصلہ آئی جی پنجاب نے تمام افسران سے ریکارڈ طلب کر لیا پولیس سروس میں آنے سے پہلے اور بعد کی جائدات کی تفصیلات دینے کا حکم نا جائز اساسا جاد کا کیس اہاچیما اعتصاب عدالت میں پیش عدالت نے ملزم کو گیارہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا اہاچیما اربو روپے کی اکس جائدادوں کے مالک ملزم اہاچیما نے بھائی کے اکاؤنٹ میں دو لاکھ ڈالر ٹرانسفر کیے نیب تفتیشی آفسر کا عدالت میں بیان عدالت میں کیسز کا رش اہاچیما کو عدالت کے باہر دو گھنٹے بینچ پر بیٹھ کر انتظار کرنا پڑا چودہ اگست کو یوم آزادی نہ منانے کا بیان مولانا فضل الرحمان اور شہباد صریف کے خلاف ان دراج مقدمہ کے لیے سیشن کورٹ میں درخواست عدالت نے ایس ایچو مانل ٹاؤن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا خوف نہ ترس نہ ہی ہاتھ کام پہ سوٹیلی ماں نے تین سالہ کلی مسئل ڈالی فائقہ نے بادامی باق میں مامتہ کا گلہ گھون کر مریم کا گلہ کار دیا قاتلہ شوہر کی تیسری بیوی تھی فائقہ کارربائی کے بعد موقع سے فرار پولیس نے تحقیقات شروع کر دی تاج باغ میں تیز رفتار پولیس وین شہریوں پر چڑھ دھوڑی حادثے میں چھے افراد زخنی واقع پر شہری مشتل پولیس کی گاڑی کا گھراؤ توڑ پھوڑ کی کوشش اہلکاروں کے ساتھ ہاتھ اپائی پولیس موبائل کا ڈرائیور نشے میں تھا اینی شاہدین کا السام مال مفت دلے بے رحم اربو روپے کے خسارے کا شکار پی آئی اے میں مفت ٹکٹس کی لوٹ سیل کراچی سے اسلام آباد کے لیے بنکاروں کو سو ریٹرن ٹکٹ مفت تقسیم سابق وفاقی وزیر مہتاب عباسی کی ہدایت پر پی ٹی وی ایوارڈ شو کی تقریب کے لیے مفت ٹکٹس جاری کیے ترجمان پی آئی اے شہباز شریف کے دور حکومت کے شاہانہ اخراجات لاہور نیوز کی خبر پر آڈیٹر حکام ان ایکشن شاہانہ اخراجات اور توفی طاہف کا سپیشل آڈٹ کرنے کا فیصلہ ناکمہ خزانہ پنجاب سے اس سابق دور حکومت میں ہونے والے اخراجات کی تفصیلات طلد سابق دور حکومت میں پنتالیس کروڑ روپے سالانہ اضافی خرچ ہوئے اللہ کا شکر ہے چور لٹیرے مرانوں سے نجات ملی شہباز شریف نے دس سال ڈراما کیا عوام کو صاف پانی تک نہ دے سکے انشاءاللہ دیانہ دار لوگوں کو ذمہ داریاں دیں گے جو عوام کے لیے کام کریں گے ڈاکٹر مراد راز کا پی ٹی آئے علمہ ونگ کی جوام تشکر کی تقریب سے خطاب محکمہ خوراک کسانوں کو سہولیات دینے میں ہر مند کے نکدام اٹھائے جمع شدہ ذریعہ جناس کا کوئی دانہ ضائع نہیں ہونا چاہتے سبائی وزیر خوراک سرداد تنمیر علیہ السکاہ محکمہ نے جلاس سے خطاب سیکٹری خوراک شاکت کی بھی بریفنگ سہولیات کے باوجود دہور تعلیمی میدان میں سب سے پیچھے میٹرک نتائج میں ازلہ کی درجہ بندی جاری دہور پنجاب میں ٹاپ ٹین ازلہ میں بھی جگہ نہ بنا سکا تعلیمی میدان میں چکوال پہلے ملتان دوسرے اور رحیم یارخان تیسرے نمبر پر پیف پارٹنرز سکولوں کو فنڈز کی عدم ادائیوں کا معاملہ آل پاکستان پرائیوٹ سکولز اسسیشن نے احتجاج کی حکمت عملی مرتب کر لی صدر ایپسا شبیر حاشمی کہتے ہیں کہ فنڈز کی عدم ادائی سے تعلیمی نظام تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا سترہ اگز تک ادائیگیاں نہ کی گئیں تو پیف آفیس کے باہر دھر نہ دیں گے حکومت بلدیاتی اداروں پر مہربان یونین کانسلز کے لیے خزانے کا مو کھول دیا شہر سمیت پنجاب بھر کی یونین کانسلز کے لیے ایک ارب بیس کروڑ روپے جاری کر دیئے گئے ہر یونین کانسل کو تین لاکھ روپے دیے جائیں گے لاہور فتح کرنے کی جنگ بڑے بڑوں کی زمانتیں ضبط ایک چوتھائی ووٹ نہ لینے پر ایک سو ساٹھ امیدواران میں سے ایک سو اکیس کی زمانتیں ضبط صرف اٹھائیس امیدوار ہی محفوظ رہ پائے زہی مقاطری لاقد ولوچ سمینہ خالد گھرکی جواد احمد اور آجاسم شریف کی بھی سیکیورٹی ضبط عامی سملی کے ہر امیدوار نے تیس ازار روپے سیکیورٹی جمع کرائی تھی انگوری سکیم میں لیگی رہنماؤں کی انتخابات میں کامیابی پر زہرانے کا اعتمام علی پرویز مالک، باؤ اختر، ماجد زہور، خرم روحیل ازکر سمیت دیگر کے شرکت لیگی رہنماؤں بولے عوام کی محبت کا جواب ترقیاتی کاموں سے دیں گے پہلے بھی عوام کی خدمت کی اب دی یہ امیشن جاری رکھیں گے لیسکو سمنہ بار ڈیویجن میں پیغام یونین کے احتجاج کا معاملہ ایکسین سمنہ بار ڈیویجن نے مظاہرین کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا لیسکو انتظامیہ نے دس ملازمین کو محتل کر دیا پنجا فوڈ آثارٹی کا مظہر سہت اشیاء خورنوش بیچنے والوں کے خلاف ایکشن پی آئی اے سوسائٹی جوڑے پل شریف پورا بیڈیا روڈ گرین ٹاؤن میں چھاپے غیرمیاری فلٹریشن پلانٹ ریسٹرانٹس سویٹ شاپ جیوس کارنر پانچ شاپ سر و مہر کر دیے گئے درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے شہر بھر میں شجرکاری مہم جاری قائم مقام چیف جسٹس ہائی کور سردار محمد شمیم احمد خان نے آہات عدالت میں برگت کا پودا لگایا شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لینے کی اہمیت پر زور فلیٹیز ہٹیل میں قومی یوم اقلیت کی مناسبت سے کنونشن سماجی اقلیتی اور سیاسی رہنماؤں کی شرکت میر لاہور بولے انسانیہ تمام مذاہب کی بنیاد ہوتی ہے ہمارے ملک میں بہت کچھ ہو چکا آئیں مل کر اس کو ختم کریں کیتریڈل چرچ میں قومی کمیشن برائے بین المذاہب کے زیرے تمام کانفرنس وقرین کا امن بھائی چارے کو فروغ دینے پر زور بڑی عید سے قبل بڑی خوشخبری ڈینگی ورکرز کی ایس سنی گئی مہم میں خزانہ نے عید سے قبل تنخواہیں اور بقایجات جاری کرنے کی منظوری دے دی عید قربان کی آمد شاہپور کانجرہ منڈی میں کالے بادل کی دھوم شاہپور کانجرہ میں ایک سے بڑھ کر ایک سوہنا جانور قیمتیں بھی آسمان پر منڈی میں خریدار کم جانور دیکھنے والے زیادہ سپوٹ فکسنگ کیس شاہزے بسن کی سزا میں مزید اضافہ ایک سال سے بڑھ کر چار سال دس لاکھ روپے کا جرمانہ بھی بر قرار ٹربینل نے سزا میں نرمی کی اپیل مسترک کر دی پروفیسر نے گھٹنے ٹیک دیئے کرکٹر محمد حفیظ کہتے ہیں کٹیگری بی ہو یا ای پاکستان کے لیے کھیلنے کو تیار ہو بی کٹیگری میں شامل کرنے پر ووٹ سے تھوڑا خفا بھی ہوں ٹویٹ پر اظہار اللہ کا احسان ہے ہمارا پاکستان ہے ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہے ہم پاکستان ہے اے وطن پیارے وطن پاک وطن گلیوں اور بازاروں میں سب سلالی پرچموں کی بہار مارکیٹوں میں ملی نغموں کی کونج ہر کوئی جشن آزادی دھوم دھام سے منانے کے لیے پر عزم اور آزادی کا جشن ہر کوئی تیاریوں میں مگن رسارت سے محروم بچوں کا جوش و جذبہ دید بھی وابنگ سکول برائے بلائنڈ کے طلبہ کی ملی نغمے گانے کی بھرپور تیاری لاہور گرائمر کالج کنال کیمپس میں بھی یوم آزادی کی تقریب طلبہ کی شاندار پرفرمنس